موسیقی نوازکار سواگت آپ کا انڈیا کی بات میں میں آبسار شرما میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور انڈیا کی بات میں اس ہفتے کے تین بڑے مددے مددہ نمبر ایک جانچ ایجنسیز وپکش کو روندھنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں یعنی کہ موڈی سرکار کو لگتا ہے کہ وپکش پر صرف اور صرف جانچ ایجنسیز کے ذریعے ہی دباب بنایا جا سکتا ہے مگر اس ہفتے دو باتیں ہوئیں تیجسوی یادو اور اروند کے جوال دونوں نے بتایا کہ جانچ ایجنسیز سے کیسے مقابلہ کیا جائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پروپیگانڈا کا کیسے جواب دیا جائے پہلا مددہ یہ دوسرا مددہ مددہ پیگسس کا عدالت نے کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ رویندرن سمیتی صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ موڈی سرکار بلکل بھی سہیوگ نہیں دے رہی ہے یہ سرکار کے لیے شرم کی بات ہے مگر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بار پھر اپنے پروپیگانڈا تنتر کی ذریعے اس مددے کو ہی پلٹ دیا اور تیسرا مددہ بھنٹادھار کانگریس کانگریس کے ایک اور نیتا غلام نبی آزاد نے آج کانگریس کو چھوڑ دیا اور جاتے جاتے راہل گانڈھی کو کھری کھوٹی سنائی یہ اب سر وادتہ ہے یا کانگریس کے لیے آتن منتھن کا وقت یہ تمام چیزیں ہوں گی مگر سب سے پہلی بات ہے ہم کرنے والے ہیں بات ایجنسیز کا استعمال اور ان دو چہروں کا جواب تیجہ سویادو اور اروند کیجریوال خاص کر اروند کیجریوال اور ان کی پارٹی نے پچھلے دو دن جو پورا ڈراما رچا کہا کہ بیس پچیس کروڑ روپے دیے گئے اس کے بعد کہا کہ ہمارے ویدھائک سمپرک میں نہیں آ رہے ہیں یعنی کہ ٹی وی پہ پورا ڈراما چلا اور تیجہ سوی نے بھی ویدھان سبح میں کھڑے ہو کر جس طرح سے بکھیا ہو دھیڑی ہے جانچ ایجنسیز اور بھارتی جنتا پارٹی کی اور کہا کہ جو ڈرے گا وہ مرے گا کیا یہ سٹائل ہے ویپکش کا ہونا چاہیے اور جانچ ایجنسیز کا جواب ایسے دینا چاہیے کیا ہے اس خبر کا پنچ بتائیں گے اور ملش ابی سار میرا یہ ماننا ہے پچھلے کچھ ورشوں سے ایجنسیز کے کام کو دیکھتے ہوئے کہ بھارت میں جو اس طرح کی ایجنسیاں ہیں جو پرتال کرتی ہیں جانچ کرتی ہیں دراصل وہ اب سرکار کے لئے کام نہیں کر رہی ہیں وہ ستہ دھاری دل کے لئے کام کر رہی ہیں پہلے وہ سرکار کے لئے کام کرتی تھی سرکار ان کا درپیوگ کرتی تھی کانگریس ریجیم میں ہم نے دیکھا درپیوگ کرتی تھی سرکاریں لیکن اب پارٹی کی شاکھا بن گئی ہیں کیا ہے اس خبر کا پنچ بتائیں گی بھاشا ابھی سارے ایک بات بہت صاف ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ یعنی جیسے کوت ایسا اگر کیندر ڈراما کر رہا ہے تو اس کے جواب میں ڈراما اگر کیندر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے تو نہ ڈرتے ہوئے سیدھے سیدھے یہ کہنا اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جس طرح سے تیجس بھی میرے خیال سے وہی ایک راستہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے سے صرف وپخش ہی نہیں تمام لوگوں کو پتا تھا کہ آج جب وہاں پہ پورا کا پورا ستہ کا ایک نیا سرکار کیا چل رہا ہے بیہار میں اسی دن جس طرح سے سی بی آئی آئی لالو سٹائل جواب تیجسوی نے دیا اور یہی مجھے لگتا ہے وپخش کی رڑنیتی ہو سکتی ہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس خبر پر میرا پنچ یہ ہے بھاشا کہ وپخش کو اسی طرح سے اگریسیو ہو کر فرنٹ فٹ پر آ کر جواب دینا ہوگا اور جب وہ ایسا کرتی ہے تو اس کا سمرتھک لامبند ہوتا ہے وہ سانبھوتی جتلاتا ہے کیونکہ اس کے سمرتھک میں یہ سندیش جا چکا ہے کہ جانچ ایجنسیز کا استعمال صرف اور صرف سرکاروں کو توڑنے کیلئے کیا جا رہا ہے اور یہ نظیر ہے وپخش کے ان نیتاؤں کے لیے جو خاموش بیٹھ جاتے ہیں چاہے وہ اکھلیشی عادب ہوں اور خیرمائیوطی تو ایک حالگی قسم کا ان کا رویہ رہا ہے تو چلیے اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں تو ارمیلیج جی کہنے کو کئی لوگوں کے لیے پورا ڈراما ہے یہ ناٹک ہے پہلے چار ویدھائکوں کو بٹھا کے کہنا کہ بیس پچیس کروڑ کی پیشکش کی گئی کوئی پرمان پیش نہیں کیا گیا اس کے بعد اچھانک اگلے دن ٹیلیویجن کے سامنے ڈراما کرنا کہ ہمارے سمپرک ستھاپت نہیں ہو رہا ہے ویدھائکوں کے ساتھ بلکل اور ہرون کیجریوال ٹیلیویجن کی نبز کو سمجھتے ہیں اس جنتہ کو پہچانتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے کیا کیا اس نے پورے ناریٹیو کو بدل دیا عام آدمی پارٹی اسے سمجھتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اس راجنیتی کا جواب اسی طرح سے دیا جا سکتا ہے کیا یہ نظیر ہے ویپکش کے لیے کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھئے نظیر تو ہے یہ ویپکش کے لیے اور بھاشا نے جو کہا ٹھٹ فیٹ ہے وہ میں مانتا ہوں یہ ساری بات ہیں لیکن یہ جو نارٹکیتہ ہے راجنیتی میں یا پرشاسن میں ایسی نارٹکیتہ سب لوگ کر نہیں سکتے سب ایفورٹ بھی نہیں کر سکتے اس لئے نہیں ایفورٹ کر سکتے کہ عام آدمی پارٹی جس مزاج کی پارٹی ہے جس ویچارکی کی پارٹی ہے وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہی یہ کام کر سکتی ہے اب آپ یہ کلپنا نہیں کر سکتے کہ ڈی ایم کے بھی ایسا کر لے ٹی ایم سی بھی ہے ٹی ایم سی میں تھوڑی نارٹکیتہ ہے لیکن بہت ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں جو راجنیت کو بہت گمبیرتہ سے لیتی ہیں کیونکہ ان کی ایک ایڈیولوجیکل ٹریننگ ہے ان کی ایک ویچاری کی کمیٹمنٹ ہے تو وہ لوگ اس طرح کا نہیں کر سکتے جیسے اب آپ لیفت ایسا نہیں کر سکتا بہت سارے جو ٹیڈیشنل کسم کے کانگریسی ہیں وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے ایمین راہل گانتی بھی اس طرح کا نہیں کر سکتے تو یہ جو نارٹکیتہ ہے میں سمجھتا ہوں عام آدمی پارٹی چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کہ ہی سکول کی ایک پارٹی ہے وہی ویچاری کی سکول ہے اسی طرح کا تو وہ اسی طرح کے انداز میں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے آلٹیمیٹلی اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب آپ کو اپنے بھارتی سماج میں ابھیسار کھوجنا پڑے گا کہ ہماری ایجنسیز فنکشن کیسے کریں یہ ایک گمبھیر پرشن ہے ٹھیک ہے میں ایک چیز میں یہاں پر جوڑنا چاہتی ہوں کہ جہاں اور ملے جی نے کہا ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ عام آدمی پارٹی کے لیے مدرگار یہ ہوا کہ مہاراشت کی دعای دے رہے تھے ہر قدم پہ وہ بول رہے تھے کہ مہاراشت میں جیسا کیا تو جنتہ نے دیکھا تھا کہ مہاراشت میں کیا کیا اسی کی آدھار پہ وہ بتایا جا رہے تھے کہ ایسا ہے ایسا ہے تو شاید مہاراشت کا جو پورا ایڈی آپریشن تھا سرکار گرانے کا اس نے اس ناٹک کو ایک زمین دی ایک سٹیج پروائیٹ کر دیا اور یہی نہیں خاص کر انہوں نے ایک طرف تو عام آدمی پارٹی کا ہمارے پاس ایک نظیر ہے ایک مثال ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا شب سے نہ ادھاو ڈھاکرے ہمیشہ خاموش رہتے تھے سامنے نہیں آتے تھے اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں مگر نتیجہ ہم نے دیکھا پارٹی بکھر گئی پارٹی آج وجود کا سنکٹ کا سامنا کر رہی ہے سرکار چلی گئی تو ایک مثال یہاں پر یہ بھی ہے اور دیکھیں اسی مثال میں جو اضافہ ہوا وہ یہ ہوا کہ تیجسوی یادو جیسا ایک لیڈر آپ کے سامنے آتا ہے جو پہلے دن سے کہتا ہے کہ اب ایڈی آنے والی ہے اب سی بی آئی آنے والی ہے میرے گھر میں آپ گفتر بنا لیجئے ہاں ہمارا گھر کھلا ہے تو یہ ایک جو جارگن ہے یعنی کہ ایک یہ جو نئے ڈھنکی شبداولی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی تاکہ آپ ستہ کو ایکسپوز کر سکے کینڈر جو حملہ کر رہا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے نئی رڑنیتی نئے ٹولز وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں کم سے کم یہ جو چھتری چھترف ہیں یہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کتنے سمیں تک کر پائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم صرف ایجنسی کی بات کر رہے ہیں خرید فروخت کی جو ہے ماملہ کم سے کم خرید فروخت میں ڈلی کے ویدھائیت سو کالڈ ابھی تک بکے نہیں اگر بک جاتے تو یہ سارا ڈراما دھرا رہ جاتا اور دوسرا ان کو چارٹڈ پلین سے لے جانا گراؤنڈڈ ہو وچاردھارہ پر ہو بکھنے کو تیار نہ ہو not for sale والا پٹہوں کے آگے لگا ہونا ضروری ہے اور اس میں ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا سمرتھک لامبند ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آج کی تاریخ میں جو بھاچپا کا بھی کٹر سمرتھک ہے وہ بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ ایجنسیز کام کیسے کر رہی ہیں اور جب بھی کوئی ویوستہ کے خلاف لڑتا ہے تو اس کے پرتی ایک سانبوتی ہوتی ہے اور وہ ویوستہ کے خلاف تیجسوی بھی لڑ رہے ہیں کیجریوال بھی لڑ رہے ہیں اور اپنی بات بہت بے باقی سے ساوگوہی سے رکھ رہے ہیں I think جو میڈیم ہے جو سندیش ہے وہ معنی رکھتا ہے اور وہ سندیش دینے میں یہ نیتہ کامیاب ہو رہے ہیں اور وہ آگے کے لیے وہ بنا رہے ہیں ابھی سار دیکھیں ایک بات اور ہے sorry ایک بات اور ہے کہ جو پردہ فاش کیا ہے جس طرح سے تیجسوی کے پرکران میں خاص کر ایجنسیز کا انیتہوں نے اس میں یہ کی انہوں نے گڑگاؤں کے مال کا ادھارن دیا کہ گڑگاؤں کے مال میں تیجسوی کا شیئر ہے یا کہ یہ ان کا سوامت میں یہ بن رہا ہے نرمانہ دین ہے اس پر ٹھوس ڈاکومنٹ پیش کر دیا اور ڈاکومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب سی بی آئی مافی مانگے سی بی آئی اگر مافی نہیں مانگتی تو پورے دیش کو وہ بتائیں گے کیا اصلیت ہے اور انہوں نے ایک ہنٹ بھی دے دیا کہ کس طرح سے ہریانہ کے جو مکھے منتری ہیں وہ اس کے inauguration میں تھے مال کے اور کون کون لوگ اس کے حصے دار بتایا جاتے ہیں سارے کاغذات کے ساتھ پریس کنفرنس کر دی تو یہ ایک بڑا میسیج گیا لوگوں کے سامنے کہ یہ جو بھی پکشی نیتہ کہہ رہے ہیں اس میں اصلیت ہے اگر وہ کیول نارے لگاتے کیول ناٹک کرتے تو ساید یہ اتنا کنمنسنگ ٹھوس بات نہیں لوگوں کے دماغوں میں جاتی میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کے بہت سارے سیمپیتائزر آج ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بات تو صحیح ہے تیجسوی میں اور کوئی گلتی ہو سکتی ہے لیکن یہ تو ٹھوس بات کہہ رہا ہے اور جنتہ میں یہ بھی سندیش جا رہا ہے کہ دیکھئے جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے ان کے خلاف گمبیر معاملے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں سوہیندو عدکاری سے لے کے مکل روئے سے لے کر اس کے علاوہ ہیمن تو بس شرما اور پھر یہ نہ بھولیں ایک ناش شندے کے ساتھ کم سے کم چھے ایسے ویدھائک تھے جن پر گمبیر ایڈی کے کیسز چل رہے تھے سب رفو چکر ہو گئے جن پر خود بھاشپا دیوین فٹنویس چاہ رہے تھے کہ ان پر ماملہ ہو ان کو بنا دیا یہاں پر منتری بنا دیا تو مجھے لگتا ہے یہ ایک سندیش بھی اور بیہار نے جس طرح سے ایکسپوز کیا مجھے لگتا ہے بیہار کی دھرتی پولٹکس میں نئے نئے ڈائیمنشنز جوڑتی رہی ہے وہ ایک طرح سے جب لالوں نے روکا تھا رتھیاترہ اڈانی کا تب سے لے کر ابھی تک دیکھئے اڈوانی کا اڈوانی کا رتھیاترہ روکی تھی تب سے لے کر ابھی تک جو ایک جارگن ہے نیا کہ سارے لوگ بگ جائے مان لوگ رہے تھے کہ مہاراشت میں سب بگ گیا لوگ یہاں سے یہاں بھاگ رہے یہاں سے یہاں بھاگ رہے آشنکہ تھی اور میڈیا اس کے لئے تیار بیٹھا تھا کہ بیہار میں بھی کچھ ایسا سین ہو جائے گا لیکن ایسا سین نہیں ہوا تو ضروری یہ ہے کہ زمین پر لوگ ٹکے رہے بکے نہیں اور ایڈی اور اس کا جواب نئے طور طریقوں سے دے پائیں حالانکہ یہ ایک بہت شروعاتی دور ہے لیکن مجھے لگتا یہ ایک دور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظیر ہے ایک نیا ایکزیمپل ہے بینا لڑے در کے تو یہ بات میں سو فیس دیتا ہے کہ اس ریجیم سے آپ لڑ نہیں سکتے اگر آپ ڈر گئے تو شلیئے تو آج انڈیا کی بات میں جو دوسرا مدہ ہے وہ ہے پیگسس کا مدہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ مدہ آیا اور چیف جسٹس او انڈیا رویندرن نے ایک تلخ ٹپنی خود کی نہیں تھی وہ مگر رویندرن سمیتی نے جو ذکر کیا کہ سرکار ہمیں سہیوگ نہیں دے رہی ہے اور اس کو لے کر بھارتیہ جنتہ پارٹی جو ہے اسے تو وہ خارج کر رہی ہے مگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں 29 فونوں میں کوئی پیگسس نہیں ملا پانچ فونز میں صرف مالویر ملا جبکہ ایک صاف طور پر کہا گیا تھا کہ ابھی پرامانک جو ہیں پختہ پرامان نہیں کہ اس کے اندر پیگسس ہو اس کو لے کر بھاچپا کا جو پورا ایک پرچار ہے وہ اپنی جگہ ہے اس خبر کا کیا ہے پنچ گرمیلش بتائیں ابھی سار میں مانتا ہوں کہ پیگسس جو ہے ایک اصلیت ہے اور یہ بلکل سچائی ہے کہ بھارت میں پترکار ایکٹیویسٹ پولیٹیکل لوگ سب کے خلاف اس کا استعمال کیا گیا تھا یہ بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ ہے اور یہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے سرکار کو اے ساری گورنمنٹ نے رویجرن کمیٹی کو سہیوگ نہیں کیا کوپریٹ نہیں کیا اگر کوٹ کے عادیش پر وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جو کوپریٹ نہ کرنے کا ماملہ ہے وہ بہت گمبیر ہے کیا ہے اس خبر کا پنچ بتائیں گی بھاشا ابھی سار میرا بہت ماننا صاف ہے کہ اس پورے پرکرن میں سپریم کورٹ نے بہت گہرے نراش کیا اس کی بہت ٹھوس وجہیں ہیں اس کے پاس جو پرمار تھا اگر مالی جے رویجرن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار نے سپورٹ نہیں کیا سیوگ نہیں کیا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سرکار کو فٹکار لگاتے پوچھتے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا اور یہ بتاتے کہ یہ کوئی ایک domestic ماملہ نہیں ہے وہ ایک انٹرنیشنل ساجش کا حصہ ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پہ بھارتی پترکاروں اور ایکٹیویسٹ کو نشانے پہ لیا گیا اسرائیل اس میں شامل ہے تو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے اسے بلکل لوکل سا ماملہ ہے جس میں سپریم کوٹ کوئی ہستک شیپ نہیں کر پایا اسے قائدے سے ایک نظیر پیش کرنی چاہیے تھی اب اسرائیل کیا ہے اس میں آپ کا پنچ اس مطے پر میرا پنچ یہ ہے کہ کہیں بھارت کہنے کو دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے مگر بھارت کا مزاق بن کر رہ گیا جسے ذکر بھارت نے کیا چیف جسٹس و انڈیا کو تلخ ٹپنی کرنی چاہیے تھی بھارت یہ جنتہ پارٹی سے جو موڑ دے رہی ہے ہمارا مزاق بن کے رہ گیا جب بات ہے یہاں پر اربیلے جی کی پردھان منطری کاریال نے اس پر کوئی ٹپنی نہیں کی سہیوگ نہیں کیا اور جسے کی بھارت شاہیے چیف جسٹس اینڈیا کے سامنے جب رویندرن سمیتی کی ٹپنی آئی آپ نے اسے وربیٹم پڑھ دیا مگر آپ کو اپنی طرف کے نیای آدھیش کا بہت سممان کرتا ہوں لیکن موجودہ جو نیای آدھیش ہیں مکھ نیای آدھیش وہ سمینار اور سنگوشتیوں میں بہت شاندار باتیں کہتے ہیں لیکن نجانے کیا ہوتا ہے جب جزمنٹ کا معاملہ آتا ہے جب حفظ تک شیب کا معاملہ آتا ہے تو اتنی کہ جتنے فرنٹ ہیں ہماری بیوستہ کے ہماری لوگتانتر بیوستہ کے چاہے وہ کاری پالی کا ہو چاہے وہ ہماری ویدھائی کا ہو چاہے ہمارا میڈیا ہو میڈیا آفیسیل ہی نہیں ہے لیکن آن آفیسیل کہا جاتا ہے اور ہماری نیای پالی کا سب کا ایک طرح سے پتن دکھائی دے رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم لوگ تنتر کے مول جو صددانت ہیں جو اس کا commitment ہے اور یہ جو کیس ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں فرانس ہے یا دنیا کے کئی دیش ہے میرا ماننا ہے کہ یہ چیپٹر کلوز نہیں مانا جانا چاہیے اور ستھیتیوں کے بدلنے پر پورٹ میں پھر لوگوں کو جانا چاہیے بھلے ہی ناغرک ستر پر انیشیٹیف کیون لے جایا جائے بھاشا اس میں جو آپ جانتے ہیں سب سے عجیب و غریب بات کیا ہے کہ یہ رویندران سامیتی کی نیوکتی سپریم کورٹ نے کی اور یہ سرکار سپریم کورٹ کی بھی نہیں سن رہی ہے اس سے زیادہ کیا راج کتہ ہو سکتی ہے آپ کیا سندیش بیش کرنا چاہتے ہیں یہ دیش بنانا ریپبلک تھوڑنا ہے کہ آپ اپنے سپریم کورٹ کو ماننی کو تیار دی اور یہاں پر ہم درشکوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ مجھے لگتا ہے ضرور بتانا چاہیے کہ جس software یا جس malware کی بات ہم کر رہے ہیں پیگس جس کے بارے میں انٹرنیشنل ہو گیا دنیا کے تمام دیش مان چکے ہیں کہ ایک دیش کی سرکار اور دوسرے دیش کی سرکار کے بیچ خرید ہوتی ہے یعنی ذمہ داری انڈیان کیوں پڑی جس میں ہم آپ جیسے پترکار بھی شامل ہیں پترکار بھی گئے تھے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ 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 آنے تو یہ جو پورا تنتر ہے یہ جو پوری انٹرنیشنل پر پلائنگ ہوئی ہے کچھ لوگوں پر نگاہ رکھنے ہمارے آپ کے جیسے لوگوں پر جانکاری حاصل کرنے لہاتار نگرانی رکھنے والی یہ بہت بڑی کونسپریسی کا حصہ تھا اس میں جو آخری ریزورٹ کیونکہ یہاں پر اسٹیٹ ایک پارٹی ہے اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہمارا جو یہ ملویر ہے بیچتے بیچتے یعنی عبیسار شرمہ نہیں سکتے ارمیلیش جی نہیں جاتے اسرائیل سے کھری سکتے ہیں یہ سوفٹ ویر تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا میری نگاہ سے جس پہ سپریم کوٹ نے جو ہستق شیب کرنا تھا کون کرے گا اس پہ سپریم کوٹ کی اتنی ہلکی ڈپنی واقعی نراشا جنک ہے ارمیلیش میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں جب بھارتی جنت پارٹی نے پرس کون پرس پرس کون پرس روی شنکر پرس جی کا اتنا نراشا جنک تھا پرس کون پرس کون رہے تھی کہ کون گرس کی کار کار جی کی بھی جاس سی ہوئی آر ٹی آئی سے پتا چلا دو ہزار تیرہ میں کتنے فون سٹ ہوئے ارے کم سے کم اس وقت آر ٹی آئی اتنی مضبوط تھی کہ دو ہزار تیرہ میں سرکار کیا کار گزاریاں کر رہی تھی ہم پتا کر سکتے تھے اب تو آپ نے آر ٹی آئی ایکٹ کو ہی بزور کر دیا سنشودhan کے ذریعے مطبع یہ تمام پرشن ہیں جو پترکاروں کو پوچھنے چاہیے روی شنک پرساد اور بی جی پی سے اور وہ اپنی پی تھپ تھپ آرہے ہیں اس بات کو لے کر بھائی امیس سار آر تو آر ٹی آئی کے بارے میں اگر پوچھا جائے کئی جگہ تو یہ عزیب استhti ہے کی بیسک انفرمیشن بھی سرکار کی نہیں مل رہی ہے اور جو انفرمیشن بھی اگر ہے آپ سوچئے لوگ پال کو اس دیش میں کیا کیا خبر لوگ پال میں کیا استhti ہے کوئی خبر ہے کسی کو اور اگر خبر نکلتی بھی ہے تو کوئی چھاپنے کو تیار ہے کوئی دکھانے کو تیار ہے اور جو دکھائے گا اس کا کیا حال ہوگا ہم سب جانتے ہیں تو جو بھی بیارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ عتیت کی بات کرتے ہیں اور میں نے ڈاکٹر من محون سنگھ بھارت کے پڑھان منتری سے ایک ایسا روی شنکر پرسان بلکل ان کو لگتا ہے کہ ادھکار کے اوپر پترکار نے حملہ بول دیا ہے تو مجھے لگتا ہے ان کی جو پریس کانفرنس ہے اور ملیش جی وہ بھی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہی ہے کہ سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتا اپنی ایک ترہ کی الیکٹورل بانڈز کم سے کم وپخش کیلئے تو سیکریٹ نہیں ہے اب یہ پیگسس مجھے لگتا ہے چاہے پیگسس ہو سیکریٹ الیکٹورل بانڈز ہو یہ تمام چیزیں اس دیش میں لوگ تنتر کو کمزور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں باشا دیکھیں اور بہت صاف ہے کہ ان کے نشانے پر کون ہیں کون لوگ ہیں وہ لوگ جو رسوخ والے ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں کی کس طرح سے سرکار کیا خراب کر رہی ہے پترکار جو چار ہیں زمین پہ جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے علاقے میں جو پترکار ہیں بہت دور دراز علاقوں میں پیگس کے کے نشانے پہ لیا گیا کیوں کیونکہ ان کو ڈر تھا کی کیا ریپورٹنگ ہو رہی ہے ایسے میں اب سار لوگ تنتر سے جو امید تھی کچھ بچی ہوئی ہے کم سے کم اس انٹرنیشنل ماملے میں ایک اپنی ریڑ دکھاتا کہ نہیں ہم سرکار سے سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سرکار سے کہ سکتے ہیں کہ اتنے سمیے میں جواب دیں بہت اہم بات کہہ رہی کہ سرکار کس طرح سے چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے پیگیس اس کا پرتیق نہیں ہے اس کے اندر بڑے بزنس گھرانے بھی شامل ہیں کیونکہ اگر آپ مفیسل علاقوں میں کام کرے پترکار پر بھی نظر رکھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے بزنس انٹریس پلاس پولٹیکل انٹریس کیسے کام کر رہے اور اس پترکار جس نام نہیں لیا روپیش کمار سنگھ جس جس کو لے کر کمپلین کیا تھا اس کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا ابھی جیل میں ہے اب آپ کلپ نہ کی جی کہ اس پر کی آروف ہے اس پر آروف ہے کہ یہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اس ٹیٹ کے خلاف ایک پترکار لکھ رہا ہے تو بھڑکا کیسے رہا ہے پہلی بات یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پترکار لکھے ہی نا کسی سمسیہ پر دوسری بات کہ آپ جانتے ہیں کہ مہاراست کے کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے لکھاک ہیں دنیا کے دنیا بھر میں پرتی سمسیہ رونا ویلسن کے لاب ٹاپ میں وہ پلانٹ کیا گیا تھا اب ہم تیسرے مددے کی طرف آتے ہیں غلام نبی آزاد انہوں نے کانگریس استیفہ دے دیا مگر جاتے جاتے راہل گاندھی پر قرارہ حملہ بولا انہوں نے کہا کہ جب سے راہل گاندھی سکری ہوئے ہیں انہوں نے کانگریس کی جو تمام سوچ ہے اسے دھراشائی کر دیا ہے اور یہاں تک کی سرکاری عدیادیش کو جس طرح سے بھاڑ دیا اس میں انہوں نے پردھان منتری اپد کی بیزتی کی یعنی کی پوری بھڑاس نکال دی غلام نبی آزاد نے میں غلام نبی آزاد کو ایک بہت گمہیر راجنی تک کھلاڑی نہیں مانتا مگر چونکہ بطور کانگریس وپکش کی طور پر کس طرح سے ناکام ثابت ہو رہا ہے اس کو لے کر ایک بار پھر سوال جو ہے وہ جوالنت ہو گیا ہے کیا اس خبر کا پنچ بتائیں ارمیلیش دیکھیں کانگریس پارٹی اپنے کو ری انویٹ کر رہی ہے یہ اچھی بات ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جیسے پہلے کانگریس پارٹی تھی اسی طرح کی ایک سنسطہ کے طور پر وہ آج کے موجودہ دور کرنا چاہیے اس کو پولیٹ کسی پولیٹ پارٹی کو پولیٹ سٹرگل کرنا ضروری ہے بہت سارے پارٹی کی نیتہ ناراج ہیں بھاشا آپ بتائیں کیا ہے اس خبر کا پنچ دیکھیں میں تو اس کو دیکھتی ہوں کہ گلام نبی آزاد دیر گئے اور جہاں جائیں گے شاید درستی جائیں گے کیونکہ اس کی پٹکتہ اس سمیں لکھی گئی تھی جب ہم نے دیکھا تھا پورے دیش نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے سنسد میں پردھان منتری نرین موڈی کے آنکھوں سے آسو آ رہے تھے اور گلام نبی آزاد کی آنکھیں نم تھی یعنی یہ جو لوگوں پہ نشانہ شاید اس لئے تھامتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آر ایس ایس کے لئے جو بیٹنگ کر رہے ہیں اس میں ان کے پوائنٹس اور بڑھیں گے اب اس خبر میں میرا پنچ یہ ہے مگر کانگریس میرے حساب سے پہلی بند کر رہے گئی پہلی کیسے کہ ان کے پاس بہترین پروکتہ ہیں جو فیکس کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں مگر دوسری طرف زمینی طور پر جس طرح سے لڑائی لڑنی چاہیے اس میں کمی صاف طور پر محسوس کی جا سکتی ہے ان دونوں میں ایک تارتم بھارتی بھارتی راشتری دل کے نام پر بھارتی نے استیفہ دے دیا جیسے میں نے کہا میں نے بہت زیادہ گمبھی راجنی تک کھلاڑی نہیں مانتا ہوں اور پھر ایک وہ ہم نے ایموشنل ڈراما بھی دیکھا تا سنسد میں جس کا ذکر بھاشا نے بھی کیا مگر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں یہ جو نیتہ ہیں غلام نبی آزاد ہو گئے آنن شرما ہو گئے جو تمام منی اشتیواری ہو گئے یہ تمام نیتاؤں کو بڑھاوا تو گاندھی پریوار نہیں دیا تھا نا حقیقت یہ بھی ہے آپ نے بڑھاوا دیا اور پھر جب یہ خود انسیکیور ہو گئے تب یہی قدم اٹھا رہے ہیں جوترہ جتن پرسادہ آپ جب یہ سوال فریم کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جتن نیتا ہے کپل سب سب منش تیواری رہ سن سن س لے کر اور جوتی راج س جتن جتن پرسادہ جتن پرساد کتنے مہان نیتا کتنا جنادھار والے یہ سارے کے سارے لوگ سونیا گاندھی راہول گاندھی پریانکہ گاندھی کے ہی لوگ ہیں انہوں نہیں ان کو مہتو دیا گلام نبی آجاد ایکٹیویسٹ کے طور پر اچھے ایکٹیویسٹ رہے ایک جمانے میں ایک جمانے میں آنند شرما ہیمانچل پردیس میں مطلب ہمارے اچھے سمبند ہیں لیکن میں تتھے طور پر سوال کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا جنادھار ان کا ہے ویر بھدر سنگھ جب تک ہیمانچل میں تھے لگاتار یہ لوگ ان کو پریشان کرتے تھے دلی میں بیٹھ کر پھر بھی آدمی چھناو جیتتا تھا کیونکہ جنادھار کا نیتا تھا اس کے پاس اور ساری سمجھ جائیں تھی لیکن جنتا کے بیچ کام کرنے والا کانگریسی تھا لیکن ابھی جتنے کانگریسی جیت 23 میں ہیں ان میں 95% نیتا سونیا گاندھی ریجیم UPA1 UPA2 یا اس کے پہلے انہی لوگوں کے پالے ہوئے انہی لوگوں کے بڑھائے ہوئے ہیں کس کی قیمت پر جمینی اسطر پر کام کرنے والے کانگریسی نیتاؤں کے جو دلیت آدیواسی OBC یا سوالٹن سیکشن کے رہے ہیں ان کو نیچے کر کے تو یہی کانگریس کی سب سے بڑی سمجھ ہے کہ کانگریس پارٹی ایک لوگ چلا رہے ہیں نکل رہے ہیں ان کے نکلنے سے کانگریس پر کوئی واقعی اثر نہیں پڑے گا لیکن وہ بڑے سماج سے بڑی جنتہ سے آم جنتہ کے بڑے سکھر ایک پروپیگانڈا بنایا جائے گا کہ کانگریس بکھر رہی ہے یہ تمام چیزیں میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں بہت اچھا پوائنٹ یہاں پر ارمیلیج جی نے رکھا کہ یہ تمام نیتہ اس کانگریس کو ختم کر رہے ہیں جو زمین پر سنگھرش کرتی ہے ہم نے پنجاب میں دیکھا دو کھیموں میں لڑائی ہو رہی تھی مد پردیش میں دیکھا دو کھیموں میں لڑائی ہو رہی تھی آپ کی سرکار شلی گئی 36 گڑ میں بھی ٹی سنگ دیو بھی ہیں آپ کے بھوبیش بھگیل بھی ہیں اب ہماشل پردیش کے بارے میں بھی کہا جا رہا جہاں سال کے ہند میں چناؤ وہاں پر بھی کہتے کہ راجی شکلا کا ایک کچھ ان ریٹن ان سین گپت سمجھوتا ہے آنورا تھاکور کے ساتھ بھوٹ آن کرکٹ بڈیز کمال کی پارٹی ہے آپ کو مقابلہ کیسی پارٹی سے کرنا ہے جس نے آدھے سے ادھیک آپ کے نیتاؤں کو لے کر ہم یہ نہیں بھول چاہیے آج ہم گولام نبی آزاد کی بات کر رہے ہیں گولام نبی کا چھوڑ جس طرح سے بھوش کی جو رنیتی جس کے بارے میں شروع بھی کہا بہت صاف ہے کشمیر میں کشمیر میں چناؤ چناؤ میں وہ کس طرح سے بھاج لے کر بھاش پک کس طرح سے کھیلتی ہے یہ نور تیز سہیت تمام علاقوں میں ثابت ہو چکا ہے اور وہ ایک بہت ضروری بات جس ہمیں نہیں بھول چاہیے کہ جب بھی راہل گاندی راستی سویم سویم سن کو نشانے پہ لیتے ہیں تب یہ جو خلبلی G23 انہوں نے کانگریس میں دیکھی ہے سنی ہے تمام دیسیزن میں شامل رہے ہیں he was not a small person یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا مقصد کانگریس مکت بھارت دینا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مقصد ہے کانگریس یکت بی جی پی دینا ہے بہت بہت شکریہ اب دونہ کا شریک ہونے کے لیے تو انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات اب سار بھاشا اور ارمیلش قدیج جی نمسکار